ہماری قومی نفسیات اور کوفتہ دونوں قریب قریب ہیں ہم کوفتہ کیسے بناتے ہیں؟ ہم گوشت کے ٹکڑے لیتے ہیں ان کی بوٹیاں بناتے ہیں انہیں باریک پیس کر کیمہ بناتے ہیں پھر کیمہ کو گون گون کر دوبارہ بوٹی بنانے کی کوشش کرتے ہیں بوٹی نہ بن رہی ہو تو ہم اس میں ایسے مسالے اور ایسے ناج ڈالتے ہیں جو کیمہ کے اجزاء کو آپ اس میں جوڑ دیتے ہیں اور ہم جب اس عظیم کارنامے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم بوٹی کو کوفتے کے نام دیتے ہیں پکاتے ہیں دانتوں میں پیس پیس کر ایک بار پھر کیمہ بناتے ہیں اور ہم سارے پروسیس کے دوران ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اگر بوٹی ہی کھانی تھی تو پھر ہم اس کا کوفتہ کیوں بناتے ہیں اور اگر یہ جہت مسلسل سے ایک بار کوفتہ بن گیا ہے تو پھر ہم اسے دانتوں میں پیس کر تبارہ کیمہ کیوں بناتے ہیں آپ اگر کسی دن کوفتے کو ذہن میں رکھ کر اپنے آپ کا تجزیہ کریں تو آپ کو ہم منحیس القوم کوفتہ محسوس ہوں گے ہم ہر فیلڈ میں پچتر برسوں سے بوٹی کو کوفتہ اور پھر کوفتے کو کیمہ بناتے نظر آئیں گے عمران خان اس پروسیس کی تازہ ترین مسائل ہیں ہم نے انہیں دوہزار گیارہ میں بوٹی سے کوفتہ بنانا شروع کیا ہم نے اس کوفتہ سازی کے دوران کیا کیا نہیں کیا ایک سو چھبیس دن کا دھنڈہ کر کے پوری دنیا میں ملکت پاشا بنا دیا دھنے کے بابچود نواز شریف کم زور نہیں ہوئے تو پنامہ کیس بنا دیا گیا ٹیل پی کو بھی تین بار اسلام اوبار لائے گیا نگران جج بٹھا کر ججوں کو واتس ایپ پر فیصلے بجوا کر نواز شریف کو اقتدار سے فارق کیا گیا ایریکٹیبلز کھٹے کر کر کے بنی گالا کی طرف ہاگ دیئے گئے عمران خان کی سیف لینڈنگ کے لیے جانگیر ترین کو بھی قربان کر دیا گیا اور الیکشن سے پہلے نواز شریف اور مریم نواز کو جیل میں بھی ڈال دیا گیا لیکن اس کے باوجود ٹاسک مکمل نہیں ہوا تو الیکشن کی رات آئی ڈیس پٹھا دیا گیا یہ بندوبست بھی کام نہ آیا تو چھے پارٹیوں کو اکھٹھا پٹھا کر عمران خان کا اتحادی بنا دیا گیا اور یوں کوفتہ بن گیا اب اس کوفتے کو گلانے کے لیے بھی ساڑھے تین سال ہر قسم کا مسالہ ڈالا گیا اتحادیوں کو بھی پاندھ کر رکھا گیا فوج ملکوں ملکوں پیسے بھی مانگتی رہی اور مافیا بھی مگر حکومت پرفارم نہ کر سکی حکومت کی بد انتظامی کی حالت یہ تھی کہ وائلڈ بینک کی سالسی دالت نے ٹیکو ٹیک کیس میں جولائی دوہزہ نونیس میں پاکستان کو پانچ ارب ڈالر جرمانہ کر دیا حکومت مزے سے لیٹی رہی یہاں تک کہ جرمانے کی ادائیگی کا وقت آ گیا اور یہ معاملہ بھی دوسرے معاملات کی طرح فوج کے سر پر آ گیا آرمی چیف نے تحقیق کرائی پتہ چلا کہ پاکستان کے فورن ریزرفز نیو یورک میں بڑھے ہوئے ہیں اور امریکہ کسی بھی وقت ان میں سے پانچ ارب ڈالر نکال کر آسٹریلین کمپنی کو دے دے گا یہ جان کر جی ایش کیوں نے دوریں لگ گئیں سٹیٹ بینک اور وزیر خدانہ سے بوچھا گیا وہ اس نزاکت سے واقف ہی نہیں تھے وزیر آدم اس وقت سعودی عرب میں تھے فوری طور پر خط لکھا گیا خط جہاز پر سعودی عرب بجھوائے گیا وزیر آدم کے سائن کرائے گئے خط بزریا جہاز نیو یورک بجھوائے گیا اور یور فورن ریزرفز یو اے ای اور چین شفٹ کرائے گئے اور اس کے بعد فوج نے ٹائتھین کپر کمپنی کے ساتھ طویل مذاکرات کے بعد معاملہ سیٹل کیا قوم اسیمبلی اور سینٹ کے سیشن تک فوج کراتی رہی اتحادیوں کو قوم اسیمبلی تک لانا اور بلوں کے حق میں ووٹ دلانا بھی فوج کے ذمہ داری تھی اور اپوزیشن کو مخالفانہ تقریروں سے باز رکھنا بھی لیکن پھر اس کوفتے کا کیا نتیجہ نکلا ہم آج اسے ایک بار پھر کانتوں کے نیچے رکھ کر کیمہ بنا رہے ہیں اور کیا یہ کھیل یہاں قتم ہو جائے گا جی نہیں عمران خان کو تلوار بنا کر نواز شریف اور مریع نواز کے سر پر لٹکا دیا جائے گا تاکہ یہ بھی کھام نہ کر سکیں ہمارے باقی تمام ملکی سسٹم بھی کوفتے ہیں مثلا آپ دو چھوٹی چھوٹی مثالیں لے لیں ڈاکٹر فیصل سلطان صحت پر مرزیز آدم کے معاملے خصوصی تھے انہوں نے پیمز کو امریکی سٹائل میں خود مختاری دے دی جس پر مستقل ملازمین نے ہڑتانے شروع کر دی اور ہسپتال میں ڈنڈے چلنے لگے بہرحال بڑی مشکل سے پاکستانی ہسپتال امریکی ہسپتال بن گیا چھے چھے لاکھ ربطنخواہ پر کنسلٹن ڈاکٹرز بڑھتی کر لیے گئے حکومت تبدیل ہو گئی عبدالقادر پٹیل وزیر سہد بن گئے اور انہوں نے کلمدان سبھالتے ہی ماضی کے تمام فیصلے ریورس کر دی اور یوں ایک ہی جھٹکے میں امریکی ہسپتال ٹنڈو آدم کا ہسپتال بن گیا اور اب کنسلٹن رو رہے ہیں یہ تجاج کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں ہم نے کتنی خوبصورتی سے کفتہ بنایا اور پھر اس کفتے کو دوبارہ کیپا بنانا شروع کر دیا بلکل اسی طرح طویل کوششوں سے ایم ڈی کیٹ کا سسٹم شروع ہوا تھا اس سسٹم کے تحت پورے ملک کے سٹوڈنٹس کا اندہان لیا جاتا تھا اور پھر انہیں میڈیکل کالجز میں داخلہ ملتا تھا ہم نے اس سسٹم پر اربوں روپے خرچ کر کے کفتہ بنایا اور عبدالکاتر پٹیل نے آتے ہی اسے بھی ریورس کر دیا تیرہ نومبر کو نئے سسٹم کے تحت پیپر ہوئے اور اس وقت لاکھوں سٹوڈنٹس وزارت سہت اور میڈیکل کالجز رو رہے ہیں ہم نے ایک بار پھر کفتے کو قیمہ بنا دیا آپ سسٹم کی حالت دیکھیں سڑک بنانے والا سڑک بنا لیتے ہیں تو بجلی اور گیس والوں کو یاد آجاتا ہے ہم نے یہاں پائی بچھانے تھے اور یہ باری باری آ کر سڑک توڑ دیتے ہیں اور خدا خدا کر کے یہ عمل مکمل ہوتا ہے تو ہم نئے سرے سے سڑک بنانا اور اسے توڑنا اور پائی بچھانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اس وقت تک پرانے پائی پ ٹوٹ چکے ہوتے ہیں گیس لیک ہو رہی ہوتی ہے اور بجلی ٹرپ کر رہی ہوتی ہے ملک میں اس سل خوفناک سلاو آیا تین کروڑ لوگ متاثر ہوئے حکومت اب اربعوں ڈالر خرچ کر کے انہیں بحال کرے گی لیکن اگلے سال پھر سلاو آئے گا اور یہ لوگ اسے بھی متاثر ہوں گے کیوں؟ کیونکہ ہم یہ سوچ کر رہے ہیں ایک بار پھر پانی کی گزر گاؤں پر بات کر رہے ہیں کہ اگلے سال کا سلاو زیادہ گلہ نہیں ہوگا یہ آئے گا سلام کرے گا اور آگے نکل جائے گا اور ہم سردیوں میں گیس اور گرمیوں میں بجلی کو ترستے ہیں لیکن زمین سے گیس نکال رہے ہیں اور نہ کوئلے اور سولر کے پلانس لگا رہے ہیں ملک میں آج بھی گیس کا کنواں فوج کی نگرانی میں کھودا جاتا ہے اور انجینئرز اور عملہ بکتر بند گاڑیوں میں لائے اور لے جایا جاتا ہے اور یہ لاکھوں میں سے چند مثالیں ہیں دنیا دوہزار پچاس تک پٹرول اور ڈیزل کے انجن ختم کر رہی جبکہ ہم آج تک نالا لئی پکا نہیں کر سکے درندر موڈی نے چھے دن قبل برطانوی وزیراعظم رشی سناک سے مدراکات کی اور برطانیہ نے بھارتی شہریوں کے لئے ویزے کی نئی سکیم شروع کر دی برطانیہ بھارت کے تین ہزار محنر مندوں کو ہر سال ملازمت کے لئے ویزے دے گا یورپ دوہزار تیس کی گلوبل ریسائشن سے نبٹنے کے پلاننگ کر رہا ہے ماہرین کا خیال ہے اگلے دو سال معاشی لحاظ سے بہت ٹف ہوں گے چین اپنی انڈسٹری کو سلوڈ آن کر کے اپنا سرمایہ گلوبل انفلسٹرکچر میں لگا رہا ہے اور بھارت دوہزار پچاس تک چین کی جگہ لینے اور سلامتی کانسل کا مستقل میمبر بننے کی تیاری کر رہا ہے جبکہ ہمارا آج کا سب سے بڑا مسئلہ نئے آرمی چیف کی تائناتی ہے اور عمران خان کا لانگ مارچ لوگ سارا دن ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں نئے آرمی چیف کون ہوگا صدر کے پاس 48 ایک کے تحت اختیار ہے کہ یہ حکومت اس دن تک ڈلے کر سکتا ہے کیارے فلوی ایسا کریں گے اور عمران خان اسلام آباد کے بجائے راول پنٹی کی جا رہے ہیں آپ ذرا سنجیر کی ملائزہ کیجئے دنیا کدھر جا رہی ہے اور ہم کس طرف دوڑ رہے ہیں دنیا کے کیا کیا مسائل ہیں اور اب مسائل کے دھیر پر بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں گوشت کو کوفتہ بناتے اور پھر کوفتے کو قیمے میں تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک حکومت لاتے ہیں اس کے مخالفین کو غدار اور کرپت ثابت کرتے ہیں اور پھر ان کرپت اور غداروں کو نہلا دھلا کر کرسی اقتدار پر بٹھا دیتے ہیں اور پرانوں کو سڑکوں کا رزق بنا دیتے ہیں ہم نے دس سال سڑکوں کو رام نہیں کرنا دیا ہم دس سال سے ملک میں ادم استحقام اور کاٹ رہے ہیں اور اس کاشتاری کے بعد ایک دوسرے سے یہ بھی پوچھ رہے ہیں ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے ہیں ہم کشکوہ لے کر در پدر کیوں پھر رہے ہیں مجھے بعض اوقات یہ ملک ایک ایسی گاڑی محسوس ہوتا ہے جسے ہم نے راؤنڈ بارڈ پر چلا چلا کر کھٹارہ بنا دی ہے ہم میٹر دیکھتے ہیں تو ہم ہزاروں کلومیٹر سفر کر چکے ہیں لیکن جب باہر دیکھتے ہیں تو ہم آج بھی وہیں کڑیں جہاں سے ہم چلے تھے لہذا تھنڈے دل سے سوچئے جو قوم پچھتر برسوں میں عربی چیف کی تائیناتی کا فول پروف سسٹم نہیں بنا سکی جو ہر تین سال بعد تائیناتی کے حیجان میں مبتلا ہو جاتی ہے وہ دنیا کا کیا مقابلہ کرے گی وہ کتنی دیر سلامت رہ لے گی چنانچہ پیراشوٹ کھولیں زمین اب دو سو فٹ سے زیادہ دور نہیں ہے شکریہ